آج بہت بڑی تعداد میں جی ڈی ایس کے خاص ایمپورٹنٹ آفیس بہرز جو ہے کانگرز میں شامل ہوئے ہیں ہم نے میں اور سعید صاحب نے ان سب کا استقبال کیا ہے ہمارے ہجائت اللہ خان صاحب جو مائلہ ٹکی کے لیسٹ ڈسٹرک کے چیئرمن ہے ان کی محنت ہے کہ ان سب جو ہے آج کانگرز پارٹے میں جمع ہوئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ آجا کرتا ہوں جو جن چادر پارٹی سے یہاں کانگرز کی پالیشیوں کو فغل کرتے ہوئے یہاں ہماری پارٹی میں آئے ہیں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ ان سب کے جمنے کے بعد بینگلو سینٹرل میں منصور علی خان جو ہمارے کانگرز کو امید دوارا ہے یہ بہت بڑی تعداد سے جیتے ہیں اچھا سر ایک بڑی مہم چل رہے ہیں یہ مائنارٹیز کو جو ہے کانگرز پارٹی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش ہو رہے ہیں تو اس دنہ پر آپ کی آگئے ہیں مائنارٹیز کو کانگرز پارٹی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہیں مائنارٹیز کانگرز پارٹی کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں کچھ لوگ جو پارٹی سے کسی وجہ سے دور تھے ان لوگوں کو خاص کر کے لاکر کے پارٹی کے ساتھ رہنے کے لیے پارٹی کا کام کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ان سب لوگوں کو یہاں پہ دعوت دیتی تو آئے ہوئے ہیں اور بہت سی بڑی تعداد جو جنتہ دل کے ایکٹیویسٹ تھے تو سب لوگ کانگرز میں آگئے ہیں سروبنا نگر پارٹی سے اور سیوی رامنگر، سروبنا نگر اور شیوازی نگر سے سب لوگ کانگرز پارٹی میں آج شامل ہو چکے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں بھی جنتہ دل کا ہو یا بیجے پی کا ہو کوئی دب دبا کہیں بھی نہیں ہے اور آپ دیکھیں دیکھیں کہ بہت سے وائرل ہو رہا ہے بہت سے کلپنگز جہاں پہ پی سی موہن کو بھگایا جا رہا ہے اس سے کئی سسم کے سوالت کیا جا رہا ہے کہ اتنے سال سے پندہ سال سے تم کہا تھے تو اسی طرح سے میں بھی یہی کہوں گا کہ چودہ تاریخ چار جون کو یہ اناؤنس ہونے والا ہے کہ موہن دیا اور منصور آیا تو یہ ایک بہت اچھی اچھا ڈیولپمنٹ ہے اور ضرور موہن جائے گا اور منصور آئے گا اور اس کے لئے ہم لوگ ہر دن سبے شام جو بھی ہم سے محنت ہوگی کریں گے اور جیتانے کی کوشش ضرور کریں گے ویسے تو امید ہے کہ جیت رہے ہیں اور کئی پریسوالوں نے بھی ہم لوگوں کو بتایا ہے کہ منصور جیت رہے ہیں اور منصور کی جیت میں کانگریس کی جیت ہے کانگریس کی جیت میں ہم سب لوگوں کی جیت ہے اور انشاءاللہ جیت کر کے ضرور آئیں گے سنٹر میں بھی کانگریس سرکار بنائے گی دوسرے انڈیا بلوگ کے جو بھی ہمارے ساتھی ہیں ان سب لوگوں کو ساتھ میں لکھ کریں میرا نام سیدہ ثانیہ ہے میں کانگریس میں ہوں الحمدللہ لیڈیز کے لیے جو بھی فیسلیٹیز دیکھے ہیں بہت خوش ہیں لیڈیز تو خاص کر بہت خوش ہیں جیسا کہ لیڈیز کو بسس بھی کرتے ہیں جتے بھی گاؤں کو جانا ہو ان کو اتنا آسان اور ایزی ہو گیا ہے کہ کہیں بھی گاؤں کو آسانی سے جا سکتے ہیں پہلے اتنا اچھا ماہول نہیں تھا بسس کے اندر جانا یا ٹگٹ خریدنا عام آدمیوں کے لیے اچھا ہے اور سیکنڈ آکے جو مہینے کو جو دو دو آزار آ رہے ہیں اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو سبھی جا کے عام لڑکیاں عورتیں جو انیجی کے لیڈ ہیں وہ جا کے کما نہیں سکتے لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ پیسہ آ نہیں سکتا تھا جو اٹلیسٹ کچھ ہماری گورنمنٹ نے جو عورتوں کے لیے جو پانچ فیسلیٹیز کر کے ہیں اس کا بہت اچھا ہے سمکے بھی بہت خوشی ہوتے آج تک جتے بھی اس کا شکر آدھا کریں گے اور کانگریس کے لیے جتنی بھی کانگریس ورکر ہیں ان سب کو لیے ہم لوگ یہ ہی کہیں گے کہ اگلے بار اور پچھلے بار جب بھی آؤ کانگریس ہی آؤ کر کے ہم لوگ ان کی سپورٹ پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو پہلے سے ہی کانگریس سے محبت ہے لگ بھگ میں بیس سال کی عمر میں تھا سیکنڈ پیو میں تھا تو میں وہاں سے ہی کانگریس کا ایک لیڈر بنا تب سے لے کر آج تک کانگریس ہی ہوں بیچ میں کچھ کام یہاں آگئے اس لیے میں چھوڑ کے جی ڈی ایس کو چلا گیا تھا لیکن بات یہ ہے کہ جی ڈی ایس میں رہنے کے لیے کیوں من نہیں چاہتا کر کے ہیں وہاں کے لیڈرس کچھ بروبر نہیں ہیں ساتھ نہیں دیتے کوئی کام کو بھی ساتھ نہیں اب جب وہ رہتے رہتے چھوڑ کے ہم کچھ چلے گئے کمار سامی جو ہیں سیکیولر سیکیولر بول کے بول کے اب وہ کیا ہو گئے ڈی جے پی کے ساتھ انسیکیولر ہو گئے اس لیے اس وجہ سے ہم سروت دیان اگر کے جو میرے فرینڈ سرکل ہیں آج پورے یہاں پر آ کر سیر پڑے کر رہے ہیں کیا لگتا ہے یہاں پر آپ لوگوں کا وہی مقام رہے گا جو ڈی 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 اس سے زیادہ انشاءاللہ اللہ کی ذات پر برس آئے ہماری خابیلیت پر ہمارا مقام رہے گا اگر آپ لوگ منصور علی خان سے انہیں کس طرح کی ترتیب دے گی کیا کام رہے گا آپ میں ہم گرانڈ ورک کرنے کا ارادہ ہے گرانڈ لیول میں اتر کے ورک کریں گے منصور علی خان کیا بچ سے زیادہ عوام کے لئے بس یہی کہتا ہوں کہ یہ ایک کانگریس پارٹی جو ہے بہت اچھی پارٹی ہے خاص کر ہم کو خوشی محسوس ہوتی ہے کیونکہ یہ پانچ جو سکیم آئے ہوئے ہیں گرانڈ لکشمی اور تمہارا جو بس بس کا جو فری پاس الیکٹرک بل ہے یہ سب چیزیں اور چامل کے پیسے ہیں دیکھو تقریباً میرے خیال سے میں یہ اڑی ہزار عدمی کو میرے ہی آفیس میں بلا کے پوشت آفیس سکونڈ بلا کے پیسے وہاں پر ہی دلایا ان کو میرے کوئی اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وہ وہ جو وہاں کے لیڈیس ہیں آکے رو کے پیسے لے کے جاتے ہیں ان کو کوئی ذریعہ نہیں ہے پیسوں کا اب یہ ماحول میں یہ جو ماحول ہے بہت مہنگائی کا ماحول ہے اس ٹائم پر الیکٹرک بل کے پیسے کم ہونا اور دو ہزار روپیے گورنمنٹ کے طرف سے آنا اور یہ چامل کے جو پیسے ہیں تقریباً پانچ سو سے پکڑ کے آٹھ سو پجاس روپیے تک ہر ماں پیسے آ رہے ہیں یہ حساب سے دیکھے تو یہ پارٹی میں بہت خوشی ہوتی ہے ٹائم پیسے آ رہے ہیں